دنیا میں جتنی بھی قومیں تباہ ہوئیں اس کا سبب ان کی معاشی تنگی اسباب کی قلت یہ نہیں تھا قرآن کہتا ہے ہر قوم اس وقت تباہ ہوئی جب وہ بے عمل ہوئے بدعمل ہوئے بد اخلاق ہوئے تو اللہ تعالی نے ان کو پکڑا اور وہ قومیں اس وقت اپنے عروج پر تھیں ہمارے بھی زوال کا سبب اسباب کی کمی نہیں ہے ہم نیوکلئر پاور ہیں ہماری پوری امت کی پستی کا سبب صرف بد اخلاقی بے حیائی نافرمانی تو جب عروج آتا ہے تو وہ صفات پر آتا ہے جو زوال آتا ہے وہ بد اخلاقی اور آمال کی پستی پر آتا ہے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا والدین سب سے پہلا سکول ہوتے ہیں وہ بچوں کی تربیت سے غافل ہیں بس سکول جائیں اور پڑھائی کریں پھر آب اپس آئیں ٹوشن پڑھائیں اور پھر کھانا کھائیں اور سو جائیں آگے ہمارے سکول صرف کاروباری ادارے ہیں تربیت ساز نہیں ہیں ہمارے کالیجز میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں جب پیٹرول اور آگ اکٹھا ہوگا تو پھر آگ نہ لے گئی یہ کیسے ہوگا کو ایڈیوکیشن مقلوط تعلیم اس نے بے حیائی کو پرموٹ کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں کالیج لائف گزار کے اللہ کے راستے کی طرف آیا تو اس وقت میں اور آج اس کو پچاس سال گزر چکے ہیں میرا دکھ درد ہے بھائیو بہنوں اپنے بچوں کی بچیوں کی تربیت کرو حفاظت کرو اور میں سب والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کے اخلاق پر نظر رکھیں سکول والے کالیج والوں سے کہتا ہوں کہ بچے بچیوں کو اخلاق کا سبق دیں علماء سے کہتا ہوں کہ فرقہ واریت کے بیان اور نفرت انگیز بیان چھوڑ کر ہر مسلک کے علماء وہ اچھے اخلاق حیاء پاک دامنی کہ خطوات اپنے ممبر سے بولیں اور قرآن کو بیان کریں اور سیرت کو بیان کریں اپنے اپنا مسلک اپنے مدرسوں میں پڑھیں پڑھائیں لیکن ممبر پر بیٹھیں تو قرآن کو بیان کریں اور اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کریں ہمارا میڈیا ہے وہ اس میں بڑا کام کر سکتا ہے کہ قرآن کے تفسیر کو نبی پاک کی سیرت کو وہ مختلف پروگراموں میں بیان کریں تو اس کا بہت بڑا اثر پڑھے گا بہرحال رونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کیا کروں میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداعالیکم کما تداعالآکلتو الہ قساتہا ایک وقت آئے گا تو میں اس طرح کھایا جائے گا جیسے روٹی کھائی جاتی ہے اور حضم ہو جاتی ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں تو صحابہ نے پوچھا وَمِنْ قِلَّةِ نَحْنَ يَوْمَئِ دِنْ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیا ہم ان دنوں تھوڑے ہوں گے آپ نے فرما اللہ وَلْأَنْ تُمْ يَوْمَئِ دِنْ كَثِيرَ تم بہت بڑی تعداد میں ہوگے وَلَكِنْ وَلَكُمْ غُصَاءُنْكَ غُصَاءِ السَّيْدِ تم بہتے پانی پر جو کورا کرکڑ ہوتا ہے تمہاری وہ حسیت ہوگی تو کیا خوبصورت تشبیح دی کہ کسرت ہوگی لیکن اخلاق نہیں ہوں گے حیاء نہیں ہوگا پاک دامنی نہیں ہوگی سچائی نہیں ہوگی جیسے کورا کرکڑ پانی میں بہکے خدا نہیں کہاں چلا جاتا ہے ایسے تم اپنی اخلاقی پستی کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاؤ گے بھائی و بہنوں کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو سچ کو نافذ کر دے پاک دامنی کو نافذ کر دے یہ انفرادی ذاتی معاملہ ہے ہم خود اپنی زندگی میں حیاء پاک دامنی سچائی رزق حلال دیانتداری پردہ مصورات سے کہتا ہوں پردے کو رواج دیں اللہ تعالی نے اس میں بڑی حکمتیں رکھی ہیں اللہ تعالی ہمیں سچائی نصیب فرمائے اچھے اخلاق نصیب فرمائے اور اس بے حیاء معاشرے کی اللہ اصلاح فرمائے اور اسے خیر کی طرح متوجہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی